جی اسلام علیکم مجھے مفتی صاحب آپ کا پروگرام ایک تو بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ اور سب کو رہنمائی ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر بسم اللہ برکت نصیب فرمائے اور میں نیویوک سے بات کر رہی ہوں مجھے یہ فتحہ پوشنا تھا کہ جیسے اہل و ایال میں اسے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پہ جب ہم قربانی کا کرتے ہیں تو کیا ایک ایک فرد واحد کا نام لے کے اس کا حصہ ڈالیں یا ایک قربانی ایک حصہ میں سب کو بخش دیا جائے بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سب سے پیلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ تو نیویوک میں ہی ہیں پروگرام کو پسند کرتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس پسند کو قبول فرمایا ظاہری آپ ہی لوگوں کے لئے پروگرام ہے آپ جتنے پذیرہ ہی دیں گے اتنے زیادہ ہم بھی شوق و ذوق کے ساتھ اچھے مزا ملاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم ٹی وی کو دین دوگی نزا چونی ترقیبی عطا فرمائے اور حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی اداوت سے بھی محفوظ رکھے ظاہر کہ نفس و شیطان لگاوا ہے اور ہر طرف سے دشمن اور حاسد بھی ظاہر ہے کہ جو بھی چاند کی طرف جہتھوکنے والے ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ گوئے کہ اس طرح کی مخالفت بھی قبولیت کی علامت ہوتا ہے کہ ضرور اللہ نے ہمارے پیغام حق کو قبول کر رکھا ہے اور رحم ٹی وی اللہ کیا ہے یقین مقبول ہے تب ہی تو حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا دلچسپ سوال ہے اچھا سوال ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ جہے وہ الگ الگ سب کے لئے قربانی کرنا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ کو الگ الگ سارے نام لینے پڑیں گے مثلا یہ سات لوگ ہیں اب سات بکرے زیبا کرنے ہیں ہر بکرے پر الگ الگ نام سے کریں گے کہ یہ فلان کی طرف سے قربانی یہ فلان کی طرف سے قربانی اس کا سواب فلان کو پہنچے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک جانور زیبا کرنا ہے ایک بکرہ زیبا کرنا ہے اور سات لوگ ہیں تو اب ساتوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ایسا ہوگا کہ وہ زیوہ ہوگا پھر آپ کی طرف سے ہوگا اور اس کا ثواب ساتوں میں تقسیم ہوگا آپ کا نام مثلا ذرینہ ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ذرینہ کی طرف سے یہ قربانی پیش کی جارہی ہے اور اس کا ثواب جئے ان سات مرومین کو ہم دے رہے ہیں یا ان دس یا پندرہ مرومین تقسیم کر رہے ہیں تو اس ثواب پھر سب کو تقسیم ہوگا پھر اس پر دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ ٹوٹل ثواب سات حصوں میں تقسیم ہوگا یا دس حصوں میں جتنے بھی آپ نے بندے سوچے ہیں اور یا ایک قول یہ ہے کہ نہیں ہر ایک کو ایک ایک بکرے کا ثواب پہنچے گا تو دوسرے قول کو علماء نے پسند کیا کہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسط رذر آتی ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک ایک بکرے کا ثواب دے گا تو یہ ہے تو اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی طرف سے زبا ہوگا آپ اپنی طرف سے نیت کریں گے کہ میں زبا کر رہی ہوں ہماری طرف سے ہے اور ثواب سب میں تقسیم ہو رہا ہے یہ طریقہ تو ایک جانور کر رہے ہیں کئیوں کے لیے تو پھر عصالے ثواب ہوگا وہ اور اگر جو ہے الگ الگ جانور کر رہی ہیں تو پھر ہر ایک کی نیت کریں گی ابراہ اگر آپ نے گائے زبا کرنی اور سات لوگ ہیں اب سات حصے اس کے اندر آپ نے سات مرومین کے رکھے ہیں تو پھر زبا کرنے والا ساتوں کا نام لے گا زبا کرنے والا ساتوں کا نام لے گا کہ یہ جو ہم گائے زبا کر رہے ہیں یہ فلان 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 یہ ان کی طرف سے یہ زبا کی جا رہی ہے تو پھر یہ نام لے کہ اب بسم اللہ اللہ اکبر زبا کرے گا تو وہاں ساتوں کا نام لیا جائے گا تو یا نیت کر لی جائے گی یا نام لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک تعین ہو جائے کہ ہم فلان کے لیے جو ہے کہ عصالے ثواب کے لیے گائے زبا کی گئی ہے تو یہ طریقہ ہے زبا کرنے کا اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں